جو ظاہر ہے یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھیل کا میدان بنا دیا ملک کے لئے کیونکہ جب آپ ایک قوم نہیں بنیں گے احساس حد میں تحفظ نہیں ہوگا کسی گروہ میں میں آپ کو اس کی مثال لیتا ہوں اس آدمی سے جس کی بہت مضمت کی جاتی ہے لیکن وہ ان سب سے بعض معاملات میں دانا تھا اس کی غلطیاں بھی بہت بڑی ہیں زیاو لک کی زیاو لک سے ایک عرب حکمران نے کہا سب سے اہم عرب جو ملک ہے انہوں نے کہا گارڈ ہمارے ہوتے تھے اب تو اللہ کا فضل سے امریکی گارڈ ہیں اور امریکہ سے تجلیل سہتے ہیں جب ہمارے گارڈ ہوتے تھے تو وہ تو صرف ان کو ترخواہی دیتے تھے نا اور وہ ان کا اکرام بھی ملہوز رکھتے تھے اور پاکستان ایکسپلائٹ بھی نہیں کرتا تھا سیچویشن کو دو اوڈوین آرمی ہم نے بیجی تھی ایک موقع پہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا سعودی عرب میں جب ان کو خطر لاک تھا اور وہ آرمی کیا تھی وہ امریکی آرمی کی طرح تھوڑی تھی تھوڑی سی تنخواہ یعنی ہمارے میار سے ذرا بہتر اور تھوڑی سی تنخواہ دوش امت اور ولولہ زیادہ تھا ٹھیک ہے نہیں وہ تو جان دینے کے لیے تیار تھے اس کے لیے وہ انہوں نے کہا جی کہ فلاں مکتب فکر کے جو لوگ ہیں ان کو نہ بھیجیں انہوں نے کہا یہ نہیں ہنسکتا ہماری فوج میں یہ تفریق نہیں ہے کبھی نہیں تھی ہماری سیبل سروس میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے انڈویجیل سطح پہ بعض لوگ کرتے ہوں گے لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ہمارے ہاں عوام کی سطح پہ کوئی فرقہ وارانہ تصادم نہیں ہے کچھ لوگ کرتے ہیں ہمارے دفتر میں کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ تم شیعہ ہو سنیوں بابیوں کسی سے بھی مکتب سکتے ہیں اور یہ کوئی اس کے ذاتی جو معاملات ہیں وہ تیرے بیعث آ سکتے ہیں وہ کام کس طرح کرتا ہے کوئی کام کیا ہے نہیں کیا مگر یہ ایک مسئلہ نہیں ہے انہوں نے انہوں نے ودرا کر لیے انہیں کہا اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے یہ میں نہیں کر سکتا اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے آپ کوئی دوسرا مطلب ہے بڑی نرمی سے کہا مگر دستے تو ایسے ہی ہیں ہمارے اب جب آپ کے کوئی اقلیت غیر محفوظ ہوگی غیر محفوظ تو میں ہزار آدمی قتل ہو گئے غیر محفوظ ہوں گے تو کہیں تو پناہ لینے ہیں آدمی نے جو سروائیول کے انسٹنکٹ ہے نا قرآن مجید کہتا ہے تمام زندگیوں کو ہم نے بخل جان پر جمع کیا ہے ایک جو چونٹی ہے وہ بھی اپنی حفاظت کرتی ہے سب سے انسان کی طاقتور انسٹنکٹ کیا ہے جو بلد کیا ہے کہ اس نے زندہ رہنا ہے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے اس نے یہ جو بقا کی انسٹنکٹ ہے یہ اب اس میں آپ نے راستہ دے دیا ایران کو آپ نے عربوں کو راستہ دے دیا اس کو میدان جنگ بنا دیا امریکیوں کو آپ نے راستہ دیا امریکی دندناتے کرتے ہیں حارون صاحب بات چونکہ آپ نے بھی بتایا کہ دیگر ممالک کی مداخلت بھی ہوئی ہے پھر اس کے بعد عمران خان صاحب بھی گئے ہم نے ان کے لئے راستہ کھولا ہاں ہم نے خود بلکہ راستہ کھولا ہم نے عربوں کو کھولی چھٹی دی ایرانیوں کو چھٹی دی ہم نے جناب انڈینز کو چھٹی دی انڈینز کو کہ آئیں انوالو ہو جائیں یہاں کاراباری طبقے سے وہ نام لیتے لیتے میں رک گیا اچھا کیا ایک صاحب جو ہے جو باڑے بڑے سنتکار ہیں فرنٹ مین شریف خاندان کے انہوں نے ایک اس سے کہا یورپین سے لاہور میں زمین خرید لو دیکھیں کہاں کیسے فیصلے ہو رہے تھے لاہور میں زمین خرید لو اس نے کہا کیوں اس نے کہا جب بارٹر کھل جائے گا جو نوان شریف صاحب آپ کو کہتے ہیں بارٹر کیا ہے ایک لگیری ہے سرد ہی ہے ہمارا آپ کا کلچر قائدی آدم ساری عمر یہ سمجھاتے سمجھاتے اس دنیا سے چلے گئے ہمارا کلچر ہماری ٹریڈیشن ہمارا میوزک ہمارا ہمارا ارکیٹیکچر ہم ہر لحاظ ایک غلب کم وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی ایک رب کو مانتے ہیں تو قائدی آدم کیا کہتے تھے تو آپ اس کے اگر قائدی آدم کے نظریہ کوئی نہیں مانتے آپ تو اس ملک کا وزیر آدم بننے مسئلہ ہے دنیا بھر کی چراغہ بنا دیا ہے میں آپ کو بتاؤں مسئلہ ہے کیا دیکھئے تیس لاکھ افغان مہاجر ہیں اس میں سے دس سے پندرہ لاکھ جو ہیں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں کوئی کارڈ نہیں شراختی کارڈ انہوں نے جلی بنا لیے بھائی آپ ان کو وہ کارڈ دیں نا افغان مہاجر کارڈ دیں نا ان کو اچھا آٹھ لاکھ یہ ہیں ہر چوتھا پانچمہ جو ہزارہ ہے وہ پاکستان میں ہے انہوں نے یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے 25-30% جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں 35 لاکھ وہاں ہیں 8 لاکھ یہاں ہیں اب ان کا کانفلکٹ ہے جناب والا یہ واقعہ اس لیے ہوا آج میں نے کوشش کی اس کا کھوج لگانے کی بھائی یہی کہ اچانک کتنے آدمیوں کو قتل کرنا اور اس بے دردی سے اور اس ظالمانہ طریقہ اس کا مطلب کیا ہے یہ جناب اس جو ایرانی حکومت نے پیش کش کی اشرف غنی کو کہ ہمارے فاتمی تیس ہزار جو ہیں جو سیریا میں بھی لڑتے رہے راک میں بھی کچھ لڑتے رہے لیکن سیریا میں بیسیکلی یہ آپ کی سپورٹ کریں گے طالبان کا خلاف یہ اس کا نتیجہ ہے یہ اس کا جواب انہوں نے دیا آپ دیکھئے یہ ہوا ہے اس جو جنگ ہے جس میں دائش بھی ہے جس میں یہاں کے انتاپسند مذہبی گروہ بھی ہیں اور یہ سب ایک ہی ہیں یہ ایک دوسری ستاہبن کرتے ہیں اب یہ ہوا ہے کہ وہ اپنی جنگ یہاں لڑ رہے ہیں اور ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں تو روز جو ہم روتے ہیں ہر روز مجھے تو پندرہ بیس سال روتے ہوئے گزر گیا ہے یاد کراتے ہوئے سیول ادارے آپ کی پولیس تو ہے ہی نہیں کسی قابل ہی نہیں ہے وہ سیل بنا رہے ہیں عمران خان صاحب سیکیورٹی کے لیے وہ سیل نہیں ہے عمران خان صاحب کا یہ کہہ اور لطیفہ آپ کو سنو لطیفہ؟ یہ کہہ کہہ ایسا نہیں ہوتا اوہ خان صاحب کیا کرے ہیں کیا کرے ہیں کیا کرے ہیں ان کو جو اٹاپ سیکیورٹی ہمارا ایکسپرٹ ہے جسے ترکی اور انگلینڈ پولیس بھی جسے وہ لیتی ہے مدد جا پانے وہ اس نے کہا کیا کرو کیا 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 کرو خوصت ہے ان کے وزیروں اور شیروں نے انہیں پورا پلان دیا نہیں کیا ہو کیا سکتا ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا بچگانہ بالکل بات تھی جیسے ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تھانے دار کا انتخاب ہوگا وہ ہوتا ہے شیرف تھانے دار نہیں ہوتا وہ اوورسی کرتا ہے وہ پولیس افسر ایس اچ نہیں ہوتا نہیں آپ کا مطلب ہے انہیں وزیراعظم کی عوضے کبھی نہیں پتا آپ کا مطلب ہے میں یہ نہیں ہوں اس بات سے شیرف کی بات کر رہا ہوں ہی در ادھر نہ لے جائیں شیرف کی بات کر رہا ہوں تھانے دار کا الیکشن ہوگا یہ انہوں نے بیان دیا تھا میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا یہ اپنی پارٹی میں سیکٹری جینل کے الیکشن کیوں کرا رہے ہیں سیکٹری جینل تو انتظام ہی ہوتا ہوتا ہے یہاں الیکشن کرا لے ہیں اس کمرے میں کہ یہ پروگرام کون کرے گا وہ کامرے میں ہو سکتا بہت پپلر ہو ممکن ہے نہیں ممکن کیا اس کا زیادہ امکانہ ہے وہ بھلا آدمی ہو اور وہ کرے گا اور میں کامرے چلوں گا بھائی انتظام ہی ہوتا شکر میری کوئی ڈیوٹی نہیں لگایا کہ میں کیا کروں گی بھائی یہ سیل بنانا ٹھیک ہے میں سیل کی مخلوت نہیں کر رہا کیونکہ اس کی نوئیہ دو در سنگین ہو گئی لیکن بھائی پولیس ٹھیک کریں نا بلوچستان کی اور صرف عمران خواہ صاحب اس پولیس کی تباہی کی ذمہ دار نہیں ہیں ہر حکومت اس کی ذمہ دار ہے یہاں پنجاب میں اب وہ درونا ہم دوبارہ کیا رہیں کہ پنجاب میں آپ پولیس کو ٹھیک نہیں کر رہے کرائم بڑھ رہے ہیں اس پر آخر میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے اب وہاں جا کے جو راگ شہڑا ہے علی جناب نے ٹوٹ بٹوٹ یہ کیا تھا ویسے سمجھ نہیں آیا شریف خاندانہ اور رزرداری خاندانہ آج جا وہ ٹوٹ بٹوٹ ہے صوفی غلام مصطبہ تبسم ایک عظیم شاعر تھے جنہوں نے غالب کی غزلوں کا پنجابی میں ترجمہ بھی کیا ہے جن سے فیض صاحب اصلاح لیتے تھے ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرگے تھے وہ ٹوٹ بٹوٹ دو مزاہیہ کردار ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دوسری پیارہ وہاں یہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی وہاں آپ سیاست کے لیے نہیں گئے بیسے انہوں نے بھی یہی کیا بلاول نے بھی یہی کیا غیر سنجیدہ نہ لیں آپ غیر سنجیدہ نہ لیں نہیں میں غیر سنجیدہ لے رہا ہوں اس کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں اس کی ضرورت نہیں تھی میں تو پوری سنجیدگی سے لے رہا ہوں وہاں اس کی ضرورت تھی یہ بات کر رہے گی کہ وہ نواز شریف جو ہے فوج میں غابت کرنے کوشش کر رہا بھائی وہاں آپ جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام کریں ٹھیک ہے ہر کام کا ہر بات کا ایک موقع محل ہوتا ہے آگے جاؤں میں چلیں چلیں اب آسی صاحب جس کام کے لیے گئے ہیں میں نے اس پر چند سوال آپ سے کرنا ہے ان کا جواب بھی دینا آب آسی صاحب کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے سہر ٹھیک نہیں ہے انہیں علاج کے بعد وطن واپس آنا چاہیے اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دیں یہ جو ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے نا سیاست دانوں کے بارے میں ایک بات تو یاد رکھیں کہ وہ کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں اگزیکٹلی وہ نہیں ہوتا میں بیسے کہ ان سوالوں کا سب کا جواب انشاءاللہ عرض کرتا ہوں